وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن کے ایسو پیس پر کسی نے عمل نہیں کیا ایسا طریقہ کا نہ اپنایا جائے کہ حکومت کو دوبارہ سختی کرنا پڑے آج سندھ سے کرونا کے سب سے زیادہ اٹھارہ امباد سامنے آ رہی ہیں اس وقت تک دو سو اٹھارہ امباد ہو چکی ہیں چوبیس گھنڈے میں پانچ سو تیرانوے نئے کیسز سامنے آئے ہیں صرف کراچی میں چار سو بارہ نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے وقاز باقر ہمارے ساتھ موجود ہیں وقاز باقر آگاہ کیجئے گا سندھ حکومت کی جانب سے چوبیس گھنٹوں کے کیا آداد و شمار شیئر کیے گئے ہیں جی بالکل سندھ میں کرونا ویرس کے حوالے سے جو بزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آداد و شمار ہیں اس کے مطابق سندھ میں جو مجموعی کرونا ٹیسٹنگ کی استعداد ہے اس کے بالکل کم جہاں وہ ٹیسٹ کیے جارہا ہے جو بزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران چار ہزار چونسٹھ کرونا ٹیسٹ کی گئے جس میں سے پانسٹو ترانوے افراد میں کرونا پوزیسٹ کی تصدیق ہوئی جن میں اس وقت تک اکانوے ہزار ایک سترہ افراد میں مجموعی طور پر ٹیسٹ کی جا چکے ہیں اور بارہ ہزار چیسو کرونا ٹیسٹ رپور مصفت سامنے آئے ہیں اس حوالے سے وزیراللہ مراد علیچہ نے آج اپنے ایک ویڈیو بیان میں بتایا جو بزشتہ روز کاروباری سرگریبوں کی اجازت دی گئی لیکن کاروباری افراد میں اور عام شہریوں نے ساریفین میں بھی ایسو پیس کی پابندی نہیں کی جس کی وجہ سے کرونا کیسز کی تعداد میں بھی اضافہ ہوا اور اس نے دھکومت میں فیصلہ کیا ہے جو رینڈم ٹیسٹنگ کرے گی مختلف مارکیٹس میں جا کر دھکانوں پر جا کر ٹیسٹنگ کی جائے گی گزیراللہ صلی اللہ کا کہنا تھا کہ ڈاک ڈاؤن کی اگر ایسو پیس پر عمل نہیں کیا جائے گا اس نے دھکومت اپنا فیصلہ واپس دینے پر مجبور ہوگی کرونا اگر ٹیسٹنگ کی بات کی جائے جو بزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ کیسز کراٹی کے زیلا جنوبی سٹھ میں ایک چوبیس ریپورٹ ہوئے جبکہ زیلا شرکی میں بیانوی پورنگی میں ایک آون جیک کبابباد میں ایک دالس اور ہیڈراباد میں چوبیس افراد میں کورونا پوزیٹیو کی تصدیق ہوئی بزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران سن درمیہ کورونا ویرس کا شکارت ہے وہ انتقال کر گئے اس ستر دنوں میں سب سے بڑی تعداد ہے جو کورونا پوزیٹیو کا شکار ہو کر انتقال کر گئے بکاس باکر شکریہ آپ کا